دنیا سے نفرت کو مٹانا ہے محبت کو عام کرنا ہے کہ ہم لوگ اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں اور دنیا میں کوشش کریں کہ ملک بدامنی سے محفوظ رہے حکومتوں کے اپنی ذمہ داریاں ہیں ہماری اپنی ذمہ داری ہے ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے پتھر کہاں سے آتا ہے تو یہ ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں جو لوگ اقتدار میں ہیں دیکھنے والوں کی کہ وہ دیکھیں پتھر کہاں سے آ رہے ہیں ایک سال پہلے پندھرہ مارچ یعنی آج ہی کا دن جس کو یون نے منانے کے طور پر ایسے دیکھا کہ اس دن کو یعنی پندھرہ مارچ کو ورلڈ اسلاموفوبیا ڈے کے طور پر منایا جائے گا دنیا یاد کرے گی میرے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے جمعیت علمائے ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب موجود ہیں قاسمی صاحب آج کا جو دن ہے جس کو یون نے یہ کہا تھا کہ پندھرہ مارچ یعنی ورلڈ اسلاموفوبیا ڈے کے طور پر منایا جائے گا لوگ اس دن کو اس طرح سے یاد کریں گے سب سے پہلے آپ کی پرتکریہ کیا ہے اس پر آج پندھرہ مارچ ہے اور اس تاریخ میں ایک سال قبل اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ دنیا سے نفرت کو مٹانا ہے محبت کو عام کرنا ہے اسی وجہ سے اسلاموفوبیا ڈے منایا جانے کے حوالے سے یہ پندھرہ مارچ کو ایک سال ہو گئے آج پوری دنیا اس سلسلے میں اس تاریخ کو یاد کر رہی ہے میری یہ اپیل ہے آپ کے ذریعے سے ہم دنیا سے نفرت کو ختم کریں اور محبت کو عام کریں کسی کو ذات پات کے نام پہ کسی کے مذہب کے نام پہ کسی طرح کی کوئی چھڑخانی ہے اور اس طرح کی حالات نہیں ہونے چاہیے کہ ایک دوسرا ایک دوسرے سے حالات کے شکار ہو اور تکلیب میں مبتلا ہو جائے تو یہی میری خواہش ہے اور یہی میری گدارش ہے یہ جو حالات کیونکہ یہ پوری دنیا کو لے کر بات کی جا رہی ہے اور یو این کا جو یہ تھا کہ پوری دنیا اس کو ایسے منائے کہ ورلڈ اسلاموفوبیا ڈے کے طور پر اس دن کو یاد کیا جائے ذمہ داری کس کی زیادہ بڑھ جاتی ہے جن باتوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ نفرت کو روکنا چاہیے ایک دوسرے کی بیچ نہیں پنپنی چاہیے تو پوری دنیا کی اگر بات کریں تو کس کی ذمہ داری سب سے زیادہ بڑھتی ہے ان چیزوں کو لے کر الگ الگ ممالک میں دیکھئے مختلف طرح کے ایام ہیں جو دن کے طور پر منائے جاتے ہیں اور ہم لوگ بھی اس کا حصہ جمعیت علماء ہن کے صدر محترم حضرت معنی سید محمود بندری صاحب نے اس سلسلے بہت کوشش کی اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو واقعات پیش آتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے ہم لوگوں کی اور ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ ہم لوگ اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں اور دنیا میں کوشش کریں کہ ملک بدامنی سے محفوظ رہے امن قائم ہو بہرحال ہم سب ملک شہری ہیں اور بہنسیت ایک شہری کے ہم سب کی ذمہ داریاں ہیں حکومتوں کے اپنی ذمہ داریاں ہیں ہماری اپنی ذمہ داری ہے ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے سب سے زیادہ ذمہ داری میں پوچھنا چاہتا تھا کس کی ہے کیونکہ پولس کا اپنا ایک رول ہوتا ہے ان تمام حالات میں کہ جب کوئی کسی کے لیے بیان بازی کر دیتا ہے حکومتی لیول پر تمام چیزیں الگ طرح سے ہوتی ہیں مسلمان خود الگ طرح سے اس میں آگے بڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ ذمہ داری کس کی ہے اور کس کو نبھانی چاہیے یا کون نہیں نبھا رہا ہے دیکھیں یہ کہنا تو مشکل ہے کہ کس کی ذمہ داریاں کس کی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں بھی کو کام کریں ویسے تو پوری دنیا کی بات ہونی چاہیے لیکن اگر بھارت کی اس میں بات کی جائے تو جو موجودہ حالات ہیں آپ آج کے دن کو لے کر کیا ایک میسج اور پیغام جاری کرنا چاہتے ہیں دیکھئے ہمارا ملک بہت اچھا ہے بلکل حکومتی نقطہ نظر سے ہم کچھ اور بھی سوچ سکتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں حکومتوں کے ادبار سے لیکن ملک کے ادبار سے ہمارا ملک پہلے بھی اچھا تھا آج بھی ہے کل بھی اچھا رہے گا ملک میں جو بیٹھے ہوئے اور حکمرہ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داری نبھائیں کہ کسی طرح سے ملک میں نفرت کا جو ماحول تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے ماولینچنگ کے واقعات جو پیش آتے جا رہے ہیں اس پر کنٹرول ہونا چاہیے اور یہ ان کی ذمہ داری ہے ہر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی واقعات نہ ہونے دیں اور اس کو سمح لیں اور اگر اس طرح کی واقعات پیش آتے ہیں تو جو ظالم اور مظلوم میں فرق ہونا چاہیے اس میں یہ ایک چیز نکل کر سامنے آتی ہے جب آپ ظالم اور مظلوم کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو دوسرا پکش ہے وہ یہ کہتا ہے یعنی مسلمانوں کا دوسرا پکش جو ہے جو اپوزٹ پارٹی سامنے آتی ہے نارے بازی جن کے ذریعے کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ذریعے ہمیں اکسایا جاتا ہے ہمارے کوئی جلوس نکل رہے ہوں تو ان پر چھتوں سے پہلے پتھر بازی کی جاتی ہے تب ہم اس کا ریاکشن دیتے ہیں ہماری طرف سے ایکشن نہیں ہوتے ہیں دیکھیں ظالم مظلوم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلا ظالم ہے فلا مظلوم ہے کوئی بھی ظالم ہو سکتا ہے کوئی بھی مظلوم ہو سکتا ہے جو مظلوم ہے وہ مظلوم ہے جو ظالم ہے وہ ظالم ہے دونوں کو اسی حساب سے میں دیکھنا ہے اور رہا سوال یہ کہ پتھر کہاں سے آتا ہے تو یہ ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں جو لوگ اقتدار میں ہیں دیکھنے والوں کی کہ وہ دیکھیں پتھر کہاں سے آ رہے ہیں کون لوگ فیکنے والے ہیں کون لوگ اکسار ہیں تو یہ کہہ کر کہ بچ جانا یہ آسان نہیں اس سے بچا نہیں جا سکتا ہے کل ملا کر حکومت کی اہم ذمہ داریاں ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ پورا ہونا چاہئے گے یقیناً شکریہ باتچیت کرنے کے لیے مولانا حکیم الدین قاسمی ہمارے ساتھ موجود تھے جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری ہیں ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ آج پندرہ مارچ کا دن جس طرح سے منایا جا رہا ہے ورلڈ اسلاموفوبیا ڈے کے طور پر یو این نے جس کو ایک سال پہلے کہا تھا کہ منایا جائے گا تمام چیزیں ہوئی تھیں اس کے بعد آج کے دن کو ورلڈ اسلاموفوبیا ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے ایک امن کی اپیل کی گئی ہے جمعیت علماء ہند کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ملک میں اور پوری دنیا میں امن پسندی کے لوگ آگے بڑھیں قدم آگے بڑھائیں اور تمام نفرتوں کو مٹایا جائے دلیسک ایمرا پرسن فیاض حسین کے ساتھ نیوز ایمیکس کے لیے ساحل نقفی